روزے کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقوی اور دل کی پرہزگاری اور صفائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا گیا اے ایمان والوں تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک پاتوں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے اور روزے کا مقصود یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذباتیں بھی ہمیق قوت کی افراد سے پیدا ہوتی ہے روزہ انسان کے ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے روزہ بتایا ہے اور فرمایا ہے روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے اے مسلمانوں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ان کے رسولوں کی پیروی اور ہدایت ملنے کے شکریے میں روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی فرض کیا گیا دین الہی کی تکمیل نبوت کی اختتام اور تعلیم محمدی کے کمال کی ایک یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبخ کو چند ہی روز نے بھلا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینے تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے پاک رہتی اور ملکوتی زندگی گزارتی ہیں اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ بارہ مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہیے کہ دن رات میں ایک دفعہ کھانا کھائے اور ہو سکے تو ایک وقت کا کھانا اپنے فاقہ زدہ محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلا دیں ان تمام احکام پر نظر ڈالیے جو فدیے اور کفارے سے متعلق ہیں تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزے کا بدل غریبوں کو کھانا کھلانا قرار دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھلانا یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں ایسے لوگ جو فطرتاً کمزور یا دائم المرض یا بہت بوڑھے ہیں اور جو بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزے کی بجائے یہ حکم ہے وَعَلَى اللَّذِينَ يُقْطِقُونَهُ فِدِّيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينَ اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں تمام عبادات میں روزے کو تقوی کی اصل اور بنیاد اس لیے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے جو نمائش اور ریاست سے بری ہے جب تک انسان خود اس کا اظہار نہ کرے دوسروں پر اس کا راز افشار نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے اسی اخلاص اور بے رہائی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی نسبت فرمایا روزہ دار میرے لئے اپنا کھانا پینا اور ملززات کو چھوڑتا ہے اس لیے روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے لیکن صرف اس کی عظمت اور پڑھائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منصوب فرمایا اور بعض علماء کے نزدیک اس کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیات میں ہے سبر کرنے والوں کی مزدوری بے حساب پوری کی جائے گی